بسم اللہ الرحمن الرحیم ای کام پارڈ ون کو پرنسپل آف کومرس اصول تجارت اور بی کام پارڈ ون کو انٹرڈکشن ڈو بزنس اسی سبجیکٹ اور اسی بک کے حوالے سے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کائنڈ آف پارڈنرشپ یا شراکتداری کی اقسام شراکتداری یا پارڈنرشپ کے بارے میں میں نے لاسٹ ایم آپ لوگ بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد مل کے کاروبار شیئر کرتے ہیں اور اس کاروبار کے پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے ٹامز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کاروبار کو آگے لے کے چلتے ہیں مینج کرتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ پارڈنرشپ کا نام دیتی ہو آج ہماری جو شراکتداری کی اقسام یا کائنڈ آف پارڈنرشپ میں جو ہماری کائنڈ ہیں بیسیکلی پارڈنرشپ کو دو عصوں میں کنورٹ کیا گیا ہے ایک کہلاتی ہے جنرل پارڈنرشپ دوسری کہلاتی ہے پارڈنرشپ انڈر اسلام قانون کے اسلامی قوانین کے مطابق پارڈنرشپ اور عمومی شراکتداری کی جو اقسامی ہے عمومی شراکتداری کی طرف اگر ہم لوگ چلیں تو ہماری جو پہلی کائنڈ بنتی ہے وہ بنتی ہے بچو پارڈنرشپ فور فیکس پیریٹ مہینہ مدد کی شراکت وہ پارڈنرشپ جس میں تمام پارڈنرز آپس میں ایک مقصود ٹائم کے لیے ایگری کرتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار اتنے ٹائم کے لیے پرفارم کریں گے جب وہ ٹائم پیریٹ ہتم ہوگا اوور ہوگا تو آپ کی جو پارڈنرشپ ہے وہ آرٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی ڈیزول ہو جائے گی وائنڈ اپ ہو جائے گی ایسی پارڈنرشپ جس کے کانٹریکٹ کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر منشنڈ ہو کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ آپ لوگوں نے پارڈنرشپ کی ہے ایسی پارڈنرشپ کو آپ لوگ نام دیتی ہو پارڈنرشپ اور فکس پیریٹ اردو کے لیے مہینہ مدد کی شراکت سیکنڈ جو آپ لوگوں کی کائنڈ ہے وہ کائنڈ کہلاتی ہے بچھو پارٹیکلر پارڈنرشپ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے مقصود شراکت اکثر پارڈنرشپ ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم پیریٹ تو تیہ نہیں ہوتا لیکن ایک پروجیکٹ ایک کام ایک ٹاسک ڈیسائیڈ ہوتا ہے فور ایسیمپل دو پارڈنرز تین پارڈنر پانچ پارڈنر آپ اس میں ملکے کانڈریکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ پانچ مرلے کا گھر کانسٹرکٹ کرنا ہے اب یہ جو پانچ مرلے کا گھر کانسٹرکٹ کرنے کا جو عمل ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے یہ ایک ٹاسک ہے یہ ایک پارٹیکلر ایونٹ ہے پارٹیکلر وینچر ہے تو جب تک وہ پانچ مرلے کا گھر کانسٹرکٹ نہیں ہوتا تب تک ان چار پانچ سے جتنے بھی پارٹنرز تھے ان کی پارٹنرشپ آپس میں چلتی رہے گی جیسے ہی وہ گھر کمپلیٹ ہو جائے گا وہ پارٹنرشپ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی وائٹ اپ ہو جائے گی ایسی پارٹنرشپ آپ لوگ نام دیتی ہو پارٹیکلر پارٹنرشپ یا اردو والوں کے لیے کہا جاتا ہے مخصوص شراکت جس میں مخصوص کام پری ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایگریمنٹ کے اوپر کام وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا پارٹنرشپ کانٹینیوڈ رہتی ہے تھرڈ آپ لوگوں کے کائنڈ ہے پارٹنرشپ ایٹ ویل ویل کہتے ہیں مرضی کو اردو میں کہا جاتا ہے مرضی کی شراکتداری ہے ایسی پارٹنرشپ جس کے اوپر نہ تو پہلے سے آپ لوگوں نے ٹائم پیریٹ تیہ کیا ہے نہ آپ لوگوں نے مخصوص پروجیکٹ یہ مخصوص کام آپ لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ کام پرفارم کریں گے یہ ٹاس پرفارم کریں گے پارٹنرز کی مرضی ہے وہ جب تک چاہیں کاروبار کرتے رہیں جس قسم کا چاہیں کاروبار کریں نہ تو ٹائم پیریٹ انہوں نے تیہ کیا ہے نہ انہوں نے نیچر آف بزنس ڈیسائیڈ کی ہے تو ایسی پارٹنرشپ کو آپ لوگ نام دیتے ہو پارٹنرشپ ایٹ ویل مرضی کی شراکت کے یہ پیورلی جو پارٹنرز ہوتے ہیں ایسے دار یہ شرکہ ہوتے ہیں ان کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ پارٹنرشپ وہ جب تک چاہیں چلائیں اس پارٹنرشپ کو جب چاہیں اس پارٹنرشپ کو کلوز کر دیں جنرل پارٹنرشپ کی جو ہماری چوتھی اور آخری کائنڈ ہے اس کو بچے نام دیا جاتا ہے لیمیٹیٹ پارٹنرشپ اردو میں کہا جاتا ہے مخصوص شراکتداری لیمیٹیٹ پارٹنرشپ کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں بھی دو پارٹنرز دو پارٹنرز ہیں ایک کا نام ہے اے دوسرے کا نام ہے بی اے کہتا ہے کہ جتنا بھی پیسہ لگے گا جتنا بھی کیپٹل ہوگا وہ میں انویسٹ کروں گا بھی کسی قسم کا کوئی سرمایہ کاری کوئی کیپٹل نہیں لے کے آئے گا جو پیسہ پروائیڈ کر رہا ہے کیپٹل پروائیڈ کر رہا ہے وہ سرویسز نہیں دے گا وہ مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا اس کا کام صرف ہوگا پیسے دے دیے دوسرے پارٹنر کا کام ہے کہ وہ اب کاروبار کو سنبھالے تمام مینجمنٹ وہ پارٹنر کرے گا جس نے پیسہ نہیں لگایا پروائیڈ دونوں شیئر کریں گے اگر کاروبار میں پروائیڈ ہوگا تو جو پرسنٹیج ہے اے اور بی کی آپس میں پری ڈیسائیڈ پہلے سے تیش شدہ اس کے مطابق آپس میں پروائیڈ شیئر کریں گے لیکن اگر لاؤس ہوگا کاروبار میں تو جس نے کیپٹل لگایا ہے مطلب جو اے پارٹنر ہے اس نے پیسہ لگایا ہے یہ کسی قسم کا نقصان کا اصدار نہیں بنے گا اس کا نقصان میں کسی قسم کے شیئر نہیں ہوگا سارے کا سارا نقصان بھی برداشت کرے گا کیونکہ بی نے پہلے سرمایہ کاری نہیں کی پہلے کیپٹل نہیں دیا اور کام مینجمنٹ ساری وہ دیکھ رہے اس نے نقصان کی ذمہ داری ساری کی ساری کس کے اوپر ہے بی کے اوپر ہے ایسی پارٹنرشپ کو آپ لوگاہم دیتے ہو لیمیٹیڈ پارٹنرشپ اس میں جو پیسہ لگاتا ہے اس کی لیابیلٹی لیمیٹیڈ ہوتی ہے مطلب ایک بار پیسہ دے دیا مزید پیسوں میں ضرورت پیش آئے گی تو دوبارہ اس سے پیسے نہیں مانگے جائیں گے مزید پیسے لے کے آئے گا کون پارٹنر جو بھی ہے جس نے پہلے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کی سرمایہ کاری جس نے پہلے نہیں کی اس کی لیابیلٹی کیا ہو جائے گی انلیمیٹیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کی لیابیلٹی ہوگی لیمیٹیڈ پارٹنرشپ ایکٹ آف 1907 enies سو سات کے قانون کے تحت یہ کاروبار ریجسٹر ہوتا ہے یہ جو تین کانون ہے یہ انیس سو بتیس کے تحت ریجسٹر ہوتی ہے پارٹنرشپ ایکٹ آف 1932 یہ والا جو کاروبار ہے یہ آپ لوگوں کے جس کی ریجسٹریشن کے لیے جو قانون ہے اس کو 1907 کا قانون کہا جاتا ہے یہ چار کانون ہیں در بچو آپ لوگوں کی جنرل پارٹنرشپ کی اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسری کانون ہے جس کو اسلام ایک پوائنٹ آف یو سے پارڈنرشپ کی کائنٹ بھی کہا جاتے ہیں ان کائنٹ میں سب سے پہلی جو کائنٹ آتی ہے بچوں وہ کہلاتی ہے شرکت المفاوضہ شرکت المفاوضہ شرکت المفاوضہ سے مراد یا مفاوضہ کا مطلب ہے ایکویلٹی ایسی پارڈنرشپ جس میں ہر پارڈنر کا حصہ سیم ہوگا تمام پارڈنر ایک جیسا ہے کیپٹل لے کے آئیں گے میں پانچ لاکھ ریپے لے گیا ہے تو آپ بھی پانچ لاکھ دیں گے تیسرا پارڈنر بھی پانچ لاکھ دے گا چوتھا بھی پانچ لاکھ دے گا جو بھی پروفٹ ہوگا وہ برابر تقسیم ہوگا جو بھی نقصان ہوگا وہ بھی برابر تقسیم ہوگا برابری کی سطح پر جو پارڈنرشپ ہوتی ہے اسلامی قوانین کے مطابق اس پارڈنرشپ کو کہا جاتا ہے شرکت المفاوضہ ٹھیک ہوگا جی سیکنڈ ہے شرکت الانان اردو میں بھی اس کو شرکت الانان کہا جاتا ہے مفاوضہ کے اُلٹ ہوتا ہے انان انیکول مطلب میں اگر پانچ لاکھ روپے لے گیا ہوں کاروبار میں تو آپ آٹھ لاکھ روپے لے گیا یا تین لاکھ روپے لے گیا جو جتنا زیادہ کیپٹل لے گیا ہے گا پروفٹ میں اس کا حصہ بھی اتنا زیادہ ہوگا دوسرے پارڈنر کی نسبت ایسی پارڈنرشپ جس میں کیپٹل انویسمنٹ انیکول ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کا پروفٹ انڈ لاس کی ڈسٹریبیوشن انیکول ہوتی ہے ایسی پارڈنرشپ کو آپ لوگ نام دیتے ہو شرکت الانان کا اسلامی پوائنٹ اپنیو سے جو تیسری پارڈنرشپ ہے اس کو کہا جاتا ہے شرکت السنائی یا شرکت التقابل شرکت التقابل یا شرکت السنائی وہ پارڈنرشپ جو بیسیکلی دو ہنرمند افراد آپس میں کرتے ہیں مطلب جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر لوگ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے پارڈنرشپ کرتے ہیں فور ایگزمپل آپ لوگوں نے جنہوں نے گاڑیاں یا بائک سگر رکھی ہیں ان کو معلوم ہے کہ اکثر اگر گاڑی میں کوئی مکینیکل ایشیو ہوتا ہے تو مکینیک ٹھیک کرتا ہے لیکن اگر گاڑی میں بائک میں کوئی الیکٹریکل ایشیو ہوگا تو الیکٹریشن ٹھیک کرے گا عام طور پر جو الیکٹریکل کا جو ایکسپرٹ آدمی ہے جو الیکٹریشن ہے وہ جو مکینیک ہے وہ عام طور پر ایک ہی جگہ آپ کو ایک ہی شاپ کے اوپر ملتے ہیں مطلب الیکٹریکل الیکٹریشن جو ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر ہے یہ باہر ہے جو آپ لوگ کا مکینیک ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر ہے دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنی مزدوری کر رہے ہیں لیکن جو ایکسپینسز ہیں ان کو آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں ایسی پارڈنشپ کو آپ لوگ نام دیتے ہیں شرکت السنائی یا شرکت التقابل جس میں دو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں ایکسپینسز کو شیئر کرتے ہیں آخری پانٹ ہے بچھو شرکت الوجو اردو میں بھی اس میں شرکت الوجو کہا جاتا ہے ایسی پارڈنشپ جو ادھار کے بیس کے اوپر ہوتی ہے مطلب اس میں کیپیٹل انویسمنٹ عام طور پہ نہیں ہوتی جو پارڈنرز ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ریفرنس کے مطابق اپنے اپنے لنکس کے مطابق ریلیشنز کے مطابق مختلف سامان ادھار پہ لے کے آتی ہیں جو زیادہ سامان پارڈنر میں سے ادھار پہ لے کے آئے گا اس کا پروفٹ میں حصہ بھی زیادہ ہوگا جس جو کم سامان کم ویلیو کا سامان لے کے آئے گا اس کا پروفٹ میں حصہ بھی کم ہوگا تو ایسی پارڈنرشپ جو ادھار کی بیس پر کی جاتی ہے ادھار مال لا کے کی جاتی ہے کریڈٹ کے اوپر گوڈز لا کے کی جاتی ہے ایسی پارٹنرشپ کو آپ لوگ نام دیتی ہو شرکت الوجو ٹھیک ہو گیا جی ٹوٹل آٹ کائنٹس تھی جنرل کائنٹس کی چار اقسام اور اسلامی کلاب دردہ بک چار اقسام امید ہے میرا لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہو گیا